بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میرے پیارے بہنوں بھائیوں میں کرتے ہوں کہ آپ سب غریب سے ہوں گے دعا کرتے ہوں کہ اللہ باقی ہمیشہ آپ کو سلامت و قائم بائم رکھیں آج ہم میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں اگر جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر آپ کے گھر میں یا کسی مریض پر کسی نے صفی جادو کر دیا ہو یا کسی جادو کی وجہ سے آپ پریشان ہو یا کسی چڑھے جنات یہاں تک کہ کسی تری نے بھی آپ کو مفلوچ کر دیا ہو وہ کوئی حل میں ظنہ آتا ہو تو پھر جب جب آپ لازم کریں تو انشاءاللہ جتنی بھی جادو کی یا کسی نے آپ کے پر تاویزات سے جادو کروایا ہوگا وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا پاک صاف مٹی سے ایک گولہ بنانا ہے آپ نے پاک صاف مٹی لے لو پاک صاف مٹی کئی جھکر سے نہیں لی جاتی ہے مٹی جو کمار ہوتے ہیں جو مٹی کے دیئے بناتے ہیں وہ پاک صاف مٹی اس کمار کرتے ہیں ادھر سے بھی آپ لی سکتے ہو پاک صاف مٹی کا آپ نے ایک گولہ بنانا ہے جو وصول میں کم از کم ارہائی سو گرام کا ہو مٹی کا ایک گولہ بنانا ہے جو ارہائی سو ڈھائی سو گرام کا ہو دو سو پچاس گرام کا ہو اس پر سات مرتبہ آپ نے جو دعا نیچے سکرین پر چل رہی ہے وہ آپ نے دعا پڑھ کر آپ نے وہ دعا جو میں آپ کو بتاؤں گی وہ دعا پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے دعا پڑھ کر آپ نے دم کرنا ہے اور اس کے بعد کسی بھی بھٹی میں یا تندور والے سے بات کرنے اس کو کسی تندور میں آپ نے خود دوائے اس کو دعا پڑھ کر دم کریں پھر اس کو کسی بھی بھٹی میں ڈال کر آپ اس کو خود گرم کریں جیسے ایت کیار ہوتی ہے نا بلکل وہی طریقہ ہے تو جب یہ خود دک جائے تو اسی وقت اس کو پانی میں ڈاو دیں اور صبح و شام اور دبائر تین مرتبہ یہ پانی جو کسی مٹی میں جو مٹی والا پانی ہوگا جیسے آپ نے وہ گولہ لیا وہ گولہ کسی ایسا ہو جائے گا جیسے ایت ہوتی ہے نا بلکل پتھر کی طرح ہو جائے گا وہ تو وہ آپ نے کسی پانی میں ڈال دینا ہے وہ ہی پانی آپ نے صبح و شام پلانا ہے کس کو پلانا ہے مریض کو اگر گھر پہ جادو ہے تو پھر گھر پہ چھٹے آپ نے مارنے ہیں انشاءاللہ الحمدللہ الحمدللہ تمام جتنا بھی اثر ہوگا ظاہر ہو جائے گا دعا میں آپ کو بتا رہی تھی آیتاً کرسی دلِ قرآن آب جلے تو رحمان خلقہ خلقہ سات آسمان سات زمین سات گلین ایک در پان پان رکھے جبرائیل کرم کرے رحمہ مجود اس کا کرم مجود بارکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا درے کھلا رہے چلا بھو نہ کرے جو جادو کرے سو مرے جو جادو کرے سو مرے یہ عمل اتنا نایاب ہے اتنا آپ نے صرف یہ جن ایفاظ ہے نا یہ ایک دعا ہے صرف آپ نے یہ پہنی ہے سکرین پر بچھلا دی رہی ہے وہاں سے آپ اتار لو پڑھو پڑھ کے ڈم کرو کہ اس دعا میں کچھ ایسی باتیں ہیں جو ہماری آپ کو سمجھ نہیں آئیں گی لیکن تھوڑا سا حوالہ دیتی ہوں کہ اللہ پاک سے فریاد کی جاتی ہے کہ آپ کی رحمت اصمت آپ ہی ہے جگہ جگہ آسمان سے اوپر زمین کے نیچے دہنے آپ کی رحمت چھپی گنی دلی میں آپ کی رحمت چھپی اور ہر جگہ پر آپ کی رحمت چھپی ہم تو خا کے پاؤں ہیں اور جبریل اللہ علیہ السلام جو نبی بات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر گئے بہت دور اور وہ دکھایا جو کبھی ہم میں نہ دیکھا اور ہماری آنکھوں میں نہ دیکھا اور توبہ ناظباللہ اللہ اس چیز کو غارت کرے اگر ہم کو چلہ کریں یہ دعا بیچ میں کرنی ہے کہ چلہ وہ نہ کریں مطلب کہ دعا کرنی ہے کہ ہم چلہ نہیں کر رہے اللہ بات اور نہ ہی ہم جادو کریں اگر ہم جادو کریں یا اگر ہم چلہ کریں یا ہم کسی کے پر جادو کریں تو ہمیں اسی وقت مستنابوت کر دیں ہمیں مار دیں ہمیں غارت کر دیں اگر ہم کریں لیکن جس نے ہم پر جادو کیا جس نے ہم پر چلہ کیا آپ اس کو ماریں اس کو غارب لیں یہ آپ کے ہاتھ میں ہم کچھ نہیں کر سکتے تو یقین مانیں یہ چھوٹی سی دعا ہے جس کا میں نے آپ کو دعا کے ساتھ معفوم بھی سمجھایا ہے ٹھیک ہے وہ خود نائب ہے بس یہ چھوٹا سا عمل آپ نے کرنا ہے وہ پانی دواروں کو آپ نے چھڑکنا ہم نیچے میں گرنے دینا مریض کو پلائیں یقین مانیں مریض کے جتنا بھی جادو ہوگا کیسا بھی جادو ہوگا جیسا میں نے بتایا کسی پری کا جنات کا اثر بیماری کا اثر تو وہ چیز ختم ہو جائے گیا الحمدللہ الحمدللہ کر کے دیکھیں انتو ختمہ ہیں اجازت دیجئے گا اپنا خیان رکھیں اللہ حافظ موسیقی موسیقی اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے ملے ویڈیوز آپ بہ آسانی لکھ سکیں